السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں سورة الاحزاب آیہ نمبر سیبنٹی ٹو جس کو ہم کل ذکر کر رہے تھے آپ سے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے آگے پیچھے بہت سارے ایک جیسے ہیں لیکن ان ترجموں سے ایک بات واضح نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کا ایک اور ترجمہ آج شیئر کروں گا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی اور بہت سے سوالات کے ہمیں جوابات بھی اس ترجمے میں مل جائیں گے دیکھیں انگریزی زبان ہو کہ اردو زبان ہو ترجمے آگے پیچھے سب نے اس کے ایک جیسے ہی کیے ہیں انگریزی میں اٹھا کے دیکھ لیں ترجمے آپ کو مل جائیں گے کہ indeed we offer the trust to the heavens and the earth and the mountains but they all declined to bear it being fearful of it but humanity assumed it for they are truly wrongful to themselves and ignorant of the consequences اور اردو میں آ جائیں تو ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے فی زلال القرآن میں یہ ترجمہ آتا ہے اسی طرح تفہیم قرآن میں دیکھ لیں تو ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے بلکل almost same ترجمہ ہے تفہیم القرآن کا بھی جو مولانا مودودی کی ہے اور فی زلال القرآن کا اچھا پھر آ جائیں آپ فتح محمد جالندری کی طرف وہ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے اس بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا اسی طرح اس سے ملتا جلتا ترجمہ آپ کو بیان القرآن میں بھی مل جائے گا جو اسرار احمد کی ہے اور اسی سے ملتا جلتا ترجمہ آپ کو محمود الحسن کی جو ہے تفسیر عثمانی کے ساتھ جو تراجم آتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اسی سے آگے پیچھے ترجمہ مل جائے گا کہ ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو اور کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان اور اسی طرح مولانا محمد جناگڑی ان کا ترجمہ آپ دیکھیں تو آگے پیچھے یہی الفاظ ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو اور اسی طرح جو ہے مولانا وحید الدین جو ہے اس کا آگے پیچھے وہی ترجمہ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ تراجم ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد ایک خاص ترجمہ شیئر کروں گا جو انشاءاللہ تعالی بات کو واضح کرے گا تو آپ شارفی الدین کو اٹھا کے دیکھیں وہ بھی اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ تحقیق روبرو کیا تھا ہم نے امانت کو اوپر آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے پس انکار کیا سب نے کی اٹھاویں گے اس کو اور ڈرے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے تحقیق وہ تھا بے باک نادان تو یہ پرانی اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے شاہ عبدالقادر جو ہیں انہوں نے بھی ہم نے دکھائی امانت آسمان تو دکھائی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا شارفی الدین نے روبرو کا لفظ استعمال کیا اور اسی طرح اگر آپ اشرف علی تھانوی کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے کہ ہم نے یہ امانت جو ہے یعنی احکام جو با منزلہ امانت کے ہیں تو بریکٹ میں انہوں نے اضافہ کیا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی تھی تو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تو ایک ذمہ داری کا لفظ ہمیں یہاں ملتا ہے آلہ حضرت کے ہاں آئے تو آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلی جو ہے اس کو یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھا لی اور باقیوں نے جہاں انسان کی ذمہ داری کے اٹھانے کو ظالم اور جاہل کے لفظ استعمال کی آلہ حضرت نے کہا کہ اپنی جان کو مخشقت میں ڈالنے والا اور نادان ہے اچھا ایک ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سید احمد سعید کازمی صاحب وہ اس کو جو متوفی ہیں چودہ سو چھے ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے کہیں تیار ہے جیسا کہ مولانا مودودی نے کیا ہے کہیں انکار ہے جیسا کہ امام احمد رضا خان نے کیا ہے اور اسی طرح اشرف ولی تھانوی نے اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی اور یہاں پر سید احمد سعید کازمی صاحب لکھتے ہیں کہ اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا اور بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا اور نادان تھا تو ان تمام ترجمے کرنے والوں نے فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا کا ترجمہ کیا کیا ہے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے لیکن اس کا ایک ترجمہ جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی کیا ہے اور وہ بڑا زبردست ترجمہ ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے جو انکار کر دیا تو ان مترجمین کے ترجمے پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو اللہ نے بااختیار نہیں بنایا کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے یا نہ کرے بااختیار تو اللہ نے صرف انسانوں اور جنات کو بنایا اس لئے آسمانوں اور زمینوں کا اس امانت کو اٹھانے سے انکار کرنا یہ محلے اتراز ہے اس لئے انہوں نے اس کا ترجمہ کو جس طرح کیا غلام رسول سعیدی صاحب نے کہ انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا یعنی یہ جو امانت انہیں دی گئی تھی ایک بہت بڑی امانت تھی اس لئے آپ نے کیا ترجمہ کیا اس کا پہلے میں ترجمہ رکھتا ہوں جو غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا ہے کہ بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر اپنے احکام کی امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا کہ باری طالعہ ہم کو اگر یہ امانت سوپ دی جائے تو ہم تو خائن ہو جائیں گے ہم خیانت کرنے والے ہو جائیں گے ہمیں خیانت کرنا منظور نہیں ہے جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں اور وہ اس میں خیانت کرنے سے ڈرے کہ خیانت کریں گے تو عذاب کے مستحق چھہریں گے تباہی اور بربادی ہو جائے گی ہماری اور انسان جو ہے اس نے اس امانت میں خیانت کی بار تو اٹھا لیا اس نے امانت قبول تو کر لی پر حق ادا نہیں کر سکا یعنی یہاں پر سب کی مراد نہیں ہے بہتوں کی مراد ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوے نے جہنم کا اندھن منہ ہے on the ratio تو اکثریت خیانت کرنے والی ہوئی نہ تو ان خیانت کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا بھی ہے اور بڑا جاہل بھی اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہے کہ ایک طرف امانت پیش کی گئی اور وہ انکار کر بیٹھے اور جس نے قبول کر لیا وہ جاہل بھی ہے وہ بے باک بھی ہے وہ نادان بھی ہے وہ ظالم بھی ہے یہ کیا بات ہوئی تو غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی احتیاط سے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور کہتے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اب اس آیت پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ آسمان اور زمین وغیرہ با اختیار نہیں ہے دوسرا فرق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ حمل حل انسان کا ترجمہ جو ہے وہ یوں کیا گیا ہے کہ اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی جس امانت کو اٹھانے سے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو انسان کو تو اس کام کے اوپر شاباشی دینی چاہیے تحسین اور آفرینی ہونی چاہیے تھی اللہ نے اس کو تو بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل کیا اور نادان کیوں فرمایا تو اس لیے غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک پھر جب خائن ہو گیا تو بہت ظالم ہو گیا بڑا جاہل ہو گیا ظالم ہو گیا کہ ظلم کیا گناہ کا راستہ اختیار کیا جاہل ہو گیا کہ علم حاصل ہونے کے باوجود اس علم سے بے بہرا رہا اگنورنٹ رہا کیونکہ حمل کا معنی جس طرح اٹھانا ہے اس طرح حمل کا معنی خیانت کرنا بھی ہے اور اب اس آیت پر کوئی اشکال اور اعتراض اس ترجمے کے تحت پھر باقی نہیں رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ترجمے سے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ انسان کو ایک ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود تحسین اور آفرین کے بجائے ظالم اور جاہل کہا گیا تو غلام رسول صعیدی صاحب کا ترجمہ اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے اچھا اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جس امانت کا ذکر ہے یہ امانت کیا ہے اور یہ امانت میں ایسی کیا بات تھی جس کے اوپر پھر یہ اس مقام پر پہنچ گئے آسمان زمین اور پہاڑ کہ ہم اسے نہیں اٹھا سکتے تو اس پر انشاءاللہ اگلے بات کریں گے کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جمادات وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی طرح نباتات ہوتے ہیں ہیوانات ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن سکلز بھی ہوتی ہیں وہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور اسی طرح لفظ حمل جو ہے جو میں نے استعمال یہاں پہ آپ سے بیان کیا کہ اس کا معنی جو خیانت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کئی کتب میں لسان العرب ہو گئی قاموس المحیط ہو گئی مجمع بحر الانوار ہو گئی تاج العروس ہو گئی اقرب الموارد ہو گئی ان میں حمل کا معنی خیانت بھی آتا ہے اس لئے غلام رسول سیدی صاحب نے حمل کا معنی خیانت کیا ہے کیونکہ حمل کا مشہور معنی ہے اٹھانا برداشت کرنا کسی بات پر اُبھارنا تو یہ مشہور معنی ہے only meaning نہیں ہے اس کا ایک معنی خیانت کرنا بھی ہے اسی کو پھر علامت جمال الدین محمد بن مکرم افریقی جو متوفی ہیں 711 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ الزجاج نے کہا کہ یحمل نہا کا معنی ہے یخ نہا یعنی آسمانوں اور زمینوں اور پاروں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور جو شخص کسی کی امانت میں خیانت کرے وہ اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اسی طرح ہر وہ شخص جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس گناہ کو اٹھاتا ہے تو حسن نے کہا کہ یہی معنی صحیح ہے لسان العرب جلد نمبر 11 سفہ 175 اور علامہ مجید الدین فیروز آبادی متوفی 817 ہجری علامہ محمد طاہر پٹنی متوفی 986 ہجری علامہ سید محمد مرتضی حسینی زبیدی متوفی 1205 ہجری اور علامہ سعید خوری شرطوتی لبنانی ان تمام حضرات نے بھی اس کا یہی ترجمہ اپنی اپنی کتابوں میں القاموس المحیط جلد تین صفہ 529 مجمع بحار الانوار جلد دو صفہ 565 تاج العروس جلد نمبر سات صفہ 388 اور اقرب الموارد جلد ایک صفہ 232 پر یہی معنی کیا ہے اور جن مفسرین نے یحملنہ کا معنی کی امانت کو اٹھانا تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی پھر تفصیل سے بات کریں گے لیکن میں ترجمہ میں جو حمل کا معنی خیانت تھا اس کو میں یہاں بیان کرنا چاہتا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ